حضور نبی پاک علیہ السلام آپ میدانِ اہد سے واپس تشریف لے جا رہے ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان زخمی ہے روایت میں آیا کہ سب سے پہلے لشکرِ اسلام کی جس عورت سے ملقات ہوئی راستے میں جو عورت کھڑی ہوئی دکھی وہ سیدتنا حمنا رضی اللہ تعالیٰ نہاں ہے حضور نبی پاک علیہ السلام سیدتنا حمنا سے فرماتے ہیں یا حمنا احتسیبی اے حمنا اپنی مصیبت کا عجر اپنے رب سے طلب کرو تم پر جو مشکل آن پڑی ہے تم اس کا عجر رب سے طلب کرو محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے من یا رسول اللہ حضور میرا کون اس دنیا سے چلا گیا میں کس مصیبت کا عجر رب سے مانگوں میرا کون چلا گیا حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خالوکا حمزت ابن عبد المتلیبی تیرے مامو سید شہدہ امیر تیبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی شہید ہو گئے سیدتنا حمنا کو حضور تسلی دے رہے ہیں جب یہ خبر سیدتنا حمنا سنتی ہیں اس مامو کی خبر سنتی ہیں جو مامو حضور کے بھی پیارے تھے اس مامو کی اس شخصیت کی خبر سنتی ہیں جنہیں اصد اللہ و اصد الرسول کہا گیا جب یہ خبر سنتی ہیں تو زبان سے کلمات ادا ہوتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ حَنِئًا لَهُ الشَّحَادَةَ اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور یہ شہادت ان کے لئے خوشگوار ہو حضور پھر فرماتے ہیں احتسیبی احمنو اے حمنا اپنی مصیبت کا عجر اپنے رفع سے مانگو پہلے سید شعودہ کی خبر سن چکی ہے وہی تصور اپنے ذہن میں رکھیے کہ خاتون کو انسان کی بولی میں کمزور کہا جاتا ہے چھوٹی دل والی کہا جاتا ہے اب حضور پھر فرماتے ہیں اے حمنا اپنی مصیبت کا عجر رب سے مانگو عز کرتی ہیں من یا رسول اللہ حضور سید شعودہ کی خبر تو آپ نے سنا دی اب ان کے لعوہ اور کون ہے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اخوک عبداللہ بن جحشن تیرے بھائی سیدنا عبداللہ بن جحش بھی شہید ہو چکے ہیں سیدتنا حمنا رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قَفَرَ اللَّهُ لَهُ هَنِئًا لَهُ الشَّحَادَةُ اللہ ان کے درجات بلند فرمائی یہ شہادت ان کے لئے خوشگوار ہو تیسری مرتبہ پھر حضور فرماتے ہیں اے حمنا اپنی مصیبت کا عجر اپنے رب سے مانگو عرش کرتی ہیں یا رسول اللہ اور کون چلا گیا رب نے اور کس کو شہادت کا تاج عطا فرمایا محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا زوجو کی مصعب بن عمیر تیرے شہر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ان بھی شہید ہو چکے ہیں سیدتنا حمنا رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ خبر سنتی ہیں جب اپنے شہر کی خبر سنیں تو اب اس خاتون کی چیخ نکل جاتی ہے زار و قطار آنسو بہانے لگتی ہیں محبوب کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ عورت کے دل میں سب سے بڑھ کر مقام اس کے شہر کا ہوتا ہے اس نے اپنے ماموں کی بھی خبر سنی لیکن صبر کر گئی اپنے بھائی کی بھی خبر سنی لیکن صبر کر گئی لیکن جب شہر کی خبر سنی تو اس کے آنسو نہ رکے عورت کے دل میں اس کے شہر کا ایک خاص مقام ہوتا ہے حضور نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمانہ ہے اب شہروں کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی خاتون کو کتنی عزت دیتے ہیں وہ اپنی خواتین کے حقوق کا کتنا خیال لگتے ہیں حضور نبی پاک علیہ السلام جب اس خاتون کی سیدتن حمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی یہ کیفیت ہوئی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا تم اب کیوں رونے لگی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت یتم بنیہی فراعنی حضور مجھے اپنے بیٹوں کا یتیم ہونا یاد آیا کہ میرے شہر کے جانے کے بعد میرے بچے یتیم ہو گئے بس اپنے بچوں کا یتیم ہونا یاد کر کے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے اللہ تعالیٰ اس دور کی خواتین کو رب نے کیسا سبر عطا کیا تھا رب نے انہیں ان شہادتوں کے باوجود کیسا استقامت کا پہاڑ بنایا تھا کہ انسان یہ سوچے تو صحیح آج ہمارے گھر میں بھی خواتین ہیں جو ذرا حالات کی خرابی کا سن کر ہمیں دس بار فون کرتی ہیں بار بار پوچھتی ہیں کہ اب کہاں پہنچے اب کہاں پہنچے اب کہاں پہنچے لیکن حضور نبی پاک علیہ السلام کے دور کی وہ مبارک خواتین اپنے قریبی ترین لوگوں کی شہادت کا سن کر بھی فقط زبان سے اتنا ادا کرتی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَوْجِهُونَ بعد میں بعد میں تو رب العالمین سبر دے ہی دیتا ہے لیکن محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا سبر پہلے لمحے کا ہے سبر کون سے والے سبر پر عجر ملے گا جو مسئیبت کی خبر سنتے ہی انسان جو سبر کا پہاڑ بن کر کھڑا ہو جائے اور رب کے حضور شکوہ نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کوئی ایسا کلمہ نہ کہے جو نعوذ باللہ من ذالک اس سے ایمان سے اسے ہاتھ دونا پڑے پہلے لمحے کا سبر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہے اے پروردگار تو جس میں راضی میں اس میں راضی جس میں تیری رضا اس میں میری رضا جیسا تو نے فیصلہ فرمایا میں اس پر راضی ہوں یہ ہے سبر